استغفراللہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور استغفراللہ پڑھنے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تم مجھ سے استغفار کرو میں تمہاری توبہ کو ضرور قبول کروں گا اور میں بہترین رحم کرنے والا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں دینی وظائف میں ہوں مرزا اسامہ بیگ آج کی اس ویڈیو میں استغفراللہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور استغفراللہ پڑھنے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اور استغفراللہ صرف اتنا ہے یا پوری دعا کس طرح سے پڑھنا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں مکمل ہم سنیں گے دیکھیں گے ویڈیو آخیر تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل طریقہ اس عمل کا اس کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور اس سے فائدے کیا کیا حاصل ہونے والے ہیں مکمل معلومات آپ کو حاصل ہو سکیں اور جو پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنے تاکہ آپ تک ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے استغفراللہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے استغفراللہ کو جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے استغفار کرو میں تمہارے استغفار کو قبول بھی کروں گا تمہارے گناہوں کو معاوی کروں گا اور میں انشاءاللہ اس کے فضل سے کئی چیزیں انعام کے طور پر عطا کروں گا قرآن کی ایک آیت ہے قرآن پاک کی ایک آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خود استغفراللہ پڑھنے کے فضائد بتائے ہیں کہ استغفراللہ سے کیا کیا فائدہ حاصل ہوں گے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تم مجھ سے استغفار کرو تم مجھ سے معافی مانگو مدد چاہو میں تمہاری توبہ کو ضرور قبول کروں گا اور میں بہترین رحم کرنے والا ہوں جو شخص استغفار پڑھتا ہے اگر موسم گرمہ ہو یا گرمائش کا وقت ہو بارش نہیں ہو رہی ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو شخص استغفار پڑھے گا کسرت سے استغفار کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس جگہ پر یا اس شہر پر جہاں کے لوگ کسرت سے استغفار کرتے ہیں وہاں پر میں بارش برسا ہوں گا بہت سے لوگ مال کے اعتبار سے بہت کمزور ہوتے ہیں تنگ ہوتے ہیں مفلیسی بے برکتی زندگیوں میں ہوتی ہے بہت زیادہ کماتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن پورا گھر کمانے کے باوجود گھر میں پیسہ نہیں بچتا ہے یا پیسوں میں برکت نہیں ہوتی ہے یا پیسے آنے سے پہلے ہی حالات ان کو گھیر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا جو شخص استغفار کرے گا وَيُنْدِدُكُمْ بِأَمْوَال میں اس کی مال کے ذریعے سے مدد کروں گا اگر کوئی شخص مدد کرنے کیلئے کہہ دیں دنیا کا کوئی بادشاہ مدد کیلئے کہہ دیں تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ فلان شخص نے ہمارے مشکل وقت میں یہ کہہ دیا کہ آپ کے مشکل وقت میں میں مدد کروں گا تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں تو بادشاہوں کے بادشاہ نے جن کے وعدے سو فیصد سچے ہیں قرآن کا ہر ایک لفظ قرآن کا ہر ایک جملہ سو فیصد سچا اس میں کہا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَيُنْدِدُكُمْ بِأَمْوَال کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری سے مراد جو لوگ استغفار کرتے ہیں مال کے ذریعے سے مدد فرمائیں گے وَبَنِينَ اور اَلَاد کے اولاد کے ذریعے سے مدد فرمائیں گے بہت لوگوں کو اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ہے ان کے لئے بھی یہ عمل ہے کہ اگر اولاد ہونے میں رکاوٹیں ہوں بندشیں ہوں یا حمل ساقط ہو جاتا ہو گر جاتا ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو شخص استغفار کرے گا وَيُنْدِدُكُمْ بِأَمْوَال وَبَنِينَ میں ان کے مال کے ذریعے سے اولاد کے ذریعے سے مدد کروں گا اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تو کسرت سے میاں بیوی استغفار پڑھیں اس سے بھی بہت فائدہ حاصل ہوں گے دوسری چیز ایک واقعہ اس متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں ان کی خدمت میں کچھ صحابہ آئے کچھ تابعی آئے انہوں نے اولاد نہ ہونے کی شکایتیں کی رسک کی تنگی ہونے کی شکایتیں انہوں نے کہا کہ جو شک جس کو اولاد نہیں ہو رہی کسرت سے استغفراللہ پڑھیں اس کو ضرور اولاد ہوگی یہ قرآنی آیت ہے وَيُمْدِدُكُمْ بِأَنْبَالْ وَبَنِينَ اولاد نہ ہونے پر بھی استغفار پڑھنے سے انشاءاللہ اولاد ہوگی وَيَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِيُمْ وَيَجَعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا کہ اللہ تبارک و تعالی استغفار کی برکت سے مال میں رزق میں پروپرٹیز میں ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہا ہے کہ اس سے تمہاری زندگیوں میں ہر اعتبار سے جسمانی اعتبار سے مال کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے جو اس زندگی میں انسان کو پیش آتی ہے اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ میں مدد کروں گا تو ہمیں کسرت سے استغفراللہ پڑھنے چاہیے ایک بزرگ ہے انہوں نے فرمایا کہ کم سے کم روزانہ استغفراللہ کی جو مقدار بتائی ہے کم سے کم روزانہ تیرہ سو مرتبہ ہے اور زیادہ سے زیادہ تیرہ ہزار مرتبہ اس کو پڑھ سکتے ہیں پڑھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود استغفراللہ کی تسبیح پڑھا کرتے تھے اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے حالانکہ وہ بخشے بخشائے تھے معصوم تھے پھر بھی وہ پڑھا کرتے تھے تو ہمیں بھی استغفراللہ کی تسبیح پڑھنی چاہیے کسرت سے پڑھیں انشاءاللہ زندگی کے حالات بدل جائیں گے استغفراللہ کی فضیلت اور استغفراللہ کے فائدے یہ ہے کہ آپ کسرت سے اگر اس کو زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں مکمل یقین کے ساتھ تو اللہ تبارک وطالعہ زندگی کے حالات بدل دیں گے اس کا سب سے پہلا فائدہ جو کسرت سے استغفراللہ پڑھتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کو ایک فائدہ سب سے پہلے ضرور عطا فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ زندگیوں سے رنج غم مسئبتوں کو دور فرما دیتے ہیں تو آپ سب کسرت سے استغفار پڑھیں اور استغفراللہ مکمل پڑھنا چاہیے یا استغفراللہ ہی کافی ہے تو آپ کے سہولت کے اعتبار سے استغفراللہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا استغفراللہ ربی بھی پڑھ سکتے ہیں یا استغفراللہ جو لمبی دعا ہے استغفراللہ واتوبو الی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں استغفراللہ ربی لا الہ الا انت یہ بھی مکمل دعا پڑھ سکتے ہیں یا آپ اپنے اعتبار سے جو آپ کے لئے سہولت ہو وہ دعا پڑھیں انشاءاللہ اس کے ضرور فائدے آپ کو حاصل ہوں گے ویڈیو دیکھنے کا مکمل دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے اگر آپ کے اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب لوگ فائدہ بھی اٹھا سکیں اور ان کے مشکلات کے حل ہونے کا آپ اور ہم مل کر ذریعہ بن سکیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں